چھبیس سشاد پاٹک نے چھبیس دن تک کیے پوری انویسٹیزیشن کو انجام دیا اور ابھی آپ نے جو خبر دیکھی علیگر کی اہم علیگر سے پہنچتے ہیں دلی دلی کے چاندنی چوک میں عام آدمی پارٹی کے آشتوش کے خلاف ایک اور امیدوار آشتوش ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں یہ دوسرا امیدوار آشتوش پچاس لاکھ روپے لے کر ڈیل کرنے کو تیار تھا آپریشن لوگ سبھا میں اب دلی کی چاندنی چوک سیٹ کے بارے میں بڑا کھلا سا یہ ہے آشتوش بودھگر دلی کی چاندنی چوک لوگ سبھا سے نردری ہے پر انہوں نے چناؤ آیوگ میں اپنا نامانکن کیا ہے صرف آشتوش کے نام سے اپنا سر نے انہوں نے چناؤ کے کاغذوں سے ہٹا لیا ہے ان کا چناؤ جن ہے گازر اس دھانی مدداتاؤں کا کہنا ہے کہ آشتوش کی پرچار سامکری میں کہیں بھی ان کی خوٹوں کا استعمال نہیں کیا گیا ہے پرچار میں صرف پردیاشی کا نام اور چناؤ جن گازر کا استعمال کیا گیا سنی آشتوش کا اپنے چناؤ کو لے کر کیا کہنا ہے ہم کس کو ووٹ دیں اور کس کو نہ دیں پہلے دو پارٹیاں دکھائی جیسے تھی ایک ہاتھ کانگریس اور دوسری بھاگتا اب تیسرا آم آدمی پارٹی اگر جنتہ مجھے ووٹ دیتی ہے تو میں جنتہ کے سکھ دکھ میں آدھی رات میں میں وہاں پر جا کے کھڑا ہو سکتا ہوں کیونکہ میں جنتہ کے بیچ کا نمائند ہوں دمی کنڈیڈیٹ کو کھڑا کرنا پڑے ہی غلط بات ہے دمی کنڈیڈیٹ کیوں کھڑا کرتے ہیں جب آپ کے مند کے اندر چور نہیں ہے آپ صاف چھوی کے نیتا ہیں تو آپ کو دنیا ووٹ کرے گی اور آپ اگر جو آپ کی چھوی آپ دنیا کے سامنے ٹھیک بنا رہے ہیں اور آپ کی چھوی ٹھیک نہیں ہے تب آپ دمی کنڈیڈیٹ کو کھڑا کریں گے جس سے کہ سامنے والے کے ووٹ کو کٹا دے آشتوش کی یہ بات چیت اور بیان سے پہلے ان کے بارے میں دی گئی جانکاری سے آپ کے ذہن میں تین سوال اٹھ رہے ہوں گے پہلا یہ کہ آشتوش مد گئے چوراؤں کے لیے کیول آشتوش کیوں بنے دوسرا یہ کہ پرچار سامگری میں آشتوش نے اپنی فوٹو کا استعمال کیوں نہیں کیا اور تیسرا یہ کہ آشتوش کے چناؤں چن گازر میں خاص کیا ہے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے نیوز ایکسپریس کی انڈرکور ٹیم نے آشتوش سے ملنے کا فیصلہ کیا تلاش کیوں پر آشتوش نہیں ملے پھر چناؤں کے فکسنگ کے بڑے کھلاری ڈاکٹر اشرف علی شیخ کی مدد سے ہم ان کے پاس پہنچے ڈاکٹر شیخ نے آشتوش سے نیوز ایکسپریس انڈرکور ریپورٹرز کی میٹنگ ڈلی کے پانچ ستارہ ہوتل میں تین کر آئی آٹھ مارچ کو نیوز ایکسپریس انڈرکور ریپورٹر آشتوش مدگل سے ملنے کارپوریٹ گھرانے کے پولیٹیکل ایجنٹ بن کر پہنچے آشتوش کے ساتھ ان کے ایک دوست منوش بھی آئے آشتوش مدگل آشتوش کیوں بنے یہ ہم ان سے پوچھیں گے پر اس سے پہلے ہم آپ کو ڈلی کی چاندنی چوک لوگ سبھا کی تھوڑی چانکاری دے دیں چاندنی چوک لوگ سبھا میں کانگریس نے کپل سپل کو ٹکٹ دیا چناؤ چن پنجا بی جے پی نے ڈاکٹر ہرش فردھن کو ٹکٹ دیا چناؤ چن کمال اور آم آدمی پارٹی نے پرتیاشی بنایا ٹی وی پترکار آشتوش کو چناؤ چن جھاڑو اب بات کرتے ہیں آشتوش مدگل کی چاندنی چوک سے نردلی پرتیاشی چناؤ چن دازر یہاں جو دو باتیں اُبھر کر سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ نردلی پرتیاشی آشتوش آم آدمی پارٹی کے امیدوار آشتوش کے ہمنام ہے اور نردلی آشتوش کی گازر دیکھنے میں آم آدمی پارٹی کی جھاڑو جیسی لگتی ہے ایسے میں کیا آشتوش مدگل کا آشتوش بن کر چناؤ لڑنا مہز سنیوگ ہے یا پھر کوئی راجنیت کھتکنڈا پتہ چلے گا بس کچھی دیر میں آئیے سنتے ہیں دلی کے پانچ ستارہ ہوتیل میں آشتوش منوج اور نیوز ایکسپریس انڈرکور ریپورٹر کی بات چیت جو ڈاکٹر اشرف علی شیخ نے فکس کروائی ہے درسل ڈاکٹر اشرف علی شیخ سے ہم نے کہا تھا کہ چانی چوک کے علاقے کے پرتیاشی آشتوش کو ہمیں ایک ڈمی پرتیاشی بنانا ہے تاکہ ان کی چناؤی سو بھدھائیں اور ووڈ ٹرانسفر کروائے جا سکے دیپک اور آشتوش اس مددے پر من بنا کر آئے تھے بات آگے بڑھیں تو نیوز ایکسپریس انڈرکور نے سیدھا سوال کیا پہلے تو آپ یہ بتاؤ بیٹھنے کو تیار ہیں آشتوش جی دیکھیں سر اس میں ایسا ہے کہ ابھی تو من نہیں تھا آپ کو بڑی کلیر بتائیں ہمارا تو کنگ سیدھا سیدھا چناؤ رٹنے کا ہی من ہے لیکن لگتا ہے کہ ابھی اگر ہمارے بیٹھنے سے کسی کو بھلا ہوتا تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے چناؤں کے میدان میں کم بھیر امیدواری کا دعویٰ پر باہر ووٹوں کی فکسنگ کو تیار چاندنی چوک سے نردلی پرتیاشی آشتوش کا سچ ہے یہ جو ایسے آپ کو کبھی پتا نہیں چلتا آگے کی بات چیت میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آشتوش مدگل چناؤں کے میدان میں کیول آشتوش کیوں بنے اور ان کا چناؤں چن عام آدمی پارٹی کے چناؤں چن سے کیوں ملتا جلتا ہے چناؤں امیدوار کی سچائی بیان کر رہے ہیں چاندنی چوک سے نردلی پرتیاشی آشتوش کے دوست منوج پر آشتوش کے ہمنام ہونے کا فائدہ کیسے ملے گا گازر کو لوگ جھاڑو کیسے سمجھ لیں گے مطداتا کو بھرم میں ڈال کر ووٹ کاٹھیں اور ووٹ ٹرانسفر کرنے کی رن نیتی ہے چان بوچ کر ایسے پرتیاشی کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ کسی کے ووٹ کاٹ کر کسی کے ووٹ بڑھائے جا سکے بھروسہ نہیں تو آگے کی بات سنیں تو دو کا کمیٹمنٹ آپ کر رہے ہیں پولنگ ایجنٹ اور پانٹنگ ایجنٹ اگر ہماری ڈیل اگر فائنل ہوتی ہے تو ہم اپنی طرف سے پریاس کریں گے اس دوسرے والے تیسرے والے کام کو بھی کرنے کے لیے کہ بھی آپ اس کو ادھر کنورٹ کرنے ٹرانسفر ووٹ وہ آپ کیسے کروا دیں گے وہ جو ہمارے پاس ایک لشت ہے اس کو آشتوش ڈاریکٹ بات کریں گے اور پھر آج ہم لوگ دوڑ میں آگے چل رہے پرتیاشیوں کے ٹکٹ کاٹنے کے لیے اکثر چناؤں میں ایسے ہتھکنڈوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مت داتا ایک چیسے رام اور چناؤ چند میں اُلج جائے اور غلط پرتیاشیوں کو ووٹ دے دیں ترکوڑی اور کڑے مقابلے میں ایک ایک ووٹ مائنے رکھتا ہے ایسے میں اگر ہم نام ہم شکل چناؤ چند والے تھوڑے تھوڑے ووٹ بھی کاٹیں تو جیت کے موہانے پر کھڑے پرتیاشی کو ہار کے کاغار میں ڈھکے ال دیتے ہیں پر ایسا وہ کیوں کرتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو سنیے چان نیچوک سے نوڑی پرتیاشی آشتوش کے دوست کے موں سے باقی آپ بتائیے پچاس پہ آپ کمفرٹیبل ہیں پچاس کیونکہ ہمارا تو کوئی ٹارگیٹ تھانی نہ ہمیں اس درشتی سے بیٹھے تھے جب میری ڈکٹر صاحب سے بات پوری تھی تو دکٹر صاحب نے کہا کہ ساری باتشیت میں نے جو آپ سے کی ہیں وہی ان سے پوری میری لگباگ ان سے کافی دیکھ ڈیڑھے گھنٹے قریب بات ہوئی پیچ بیٹھ میں کٹ کر فون آتا جاتے ہیں اور اس سارے کے اندر انہوں نے اس کو لگا ہمارا دیکھو کوئی کچھا تو ادش یہ ہے نہیں بھئی لیکن اب یہ لگتا ہے کہ اگر ہمارے اس سے کسی کو لاپ دوسکتا ہے اور سارے بیچ میں اگر کچھ آپ کا خیدہ ہو جائے کچھ ہمارا ہو جائے تو ٹھیک ہے سر پچاس لاکھ پی ڈیل دن کرتے ٹھیک ہے سر ہمنام پرتیاشی اور ملتے جلتے چناؤ چندھ کا فائدہ دیکھیں ہمنام پرتیاشی کے خلاف ویرودھیوں کا ہتھیار بننے میں سفدہ ملتی ہے ہمنام پرتیاشیوں کا ووٹ کٹ سکتے ہیں ملتے جلتے چناؤ چندھ سے بڑے پرتیاشی کے ووٹ اپنے کھاتے میں بھٹکا سکتے ہیں اور دعویٰ ہے کہ ایسا کر کے راتوں رات پچاس لاکھ روپائے کما سکتے ہیں آپ کہیں گے کیسے تو سنیے ہمنامیوں کے کتنے خریددار ہیں چناؤ کے بازار میں یہ دعویٰ ہے ست یا ست ہم نہیں کہتے پر امیدوار آشتوس کے دوست کا دعویٰ ہے کہ محض بی جے پی نے ہی نہیں بلکہ آم آدمی پارٹی نے بھی ان سے سمپرک سادھا تھا کہ پرتیاشی کو بٹھا دو تاکہ ووٹ نہ بٹے اور دعویٰ کے مطابق بی جے پی نے سمپرک سادھا کہ چناؤ لڑو تاکہ آپ کا ووٹ کٹے آشو توش مدگل نام ہے لیکن آشو توش ہی ہے آشو توش لکھویا آشتوس نے مدگل نہیں لکھویا ہے کیوں آشو سمزدارا آشو توش کا فائدہ لینے کے لیے آم آمی پارٹی نے اب روز نہیں کیا ہم نے بجزب کسی کو کوئی بھی اس طرح کا رسپونس ہی نہیں دیا آشو توش لکھو کیونے اپ روز کیا پر سوال یہ باقی تھا کہ آشو توش کے نام پر ہی ڈمی امیدوار کیوں کسی اور پرتیاشی کے نام پر کیوں نہیں مجھے ایک بات بڑی ہے سر آشو توش چکر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پورا نام آشو توش مدگل ہے آپ کو جو آم آدھی پارٹی کے آشو توش ہیں ان کے نام ہونے کا فائدہ ملتا ان کے جیسا نام ہونے کا لیکن آپ جیت تو تب بھی نہیں رہے اگر ان کے نام کا فائدہ بھی آپ لے لے دیں تو اس منشا سے بھی کیا حل ہوتا کیا نکلتا دلی سے لے کے سارنپور تک اور میڈیا میں رہتے ہوگئے ان کی تونک محجاجی اور اس سارے کا جو سسٹم ہے بیسی کلم کو اس سے بیکتی کا طور پر آہا ہے آشو توش کی آشو توش کی جیتی کے طور پر آہا ہے کیوں بجے تاوہ یہ کی آشو توش سے نیجی دشمنی بھنانے کے لیے آشو توش نام کا پرتیاشی کھڑا کر دیا کوئی راجنیتی گم بھیرتا نہیں مددہ نہیں دلی کے مطداتا ایسے پرتیاشیوں کو پہچان لیں اچھی طرح سے یہ اپنی دشمنی مٹانے کے لیے چناؤں کو مہرہ بناتے ہیں پر آگے کی بات چیت بہت روچک ہے آہ سنیے کیا سامنے والے اتنے بڑے ایماؤنٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے کیوں نہیں ہوگا لیے بات چیت سیخ صاحب نے کل راک کوئی رکھ دی نا آپ کو تو یہ تیار ہونے کے بعد ہی انہوں نے رکھ دی آم مرو جی الیکشن کا سمی کرنے آپ کو سارا معلوم ہے ڈانی چوک کابیواز اس میں ایک ایک ووٹ کی امپورٹنس کو بھی آپ سمجھ رہے گی تو کیا اس لحاظ سے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار ووٹ آپ کے ہو سکتے ہیں تو کیا ان ووٹس کے لیے یہ خیمت آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہے زیادہ تو نہیں ہے میس بھی کو کی پھر چھوکا نے ان بڑے پارٹی والوں میں چینوں چاروں نے کوئی صرف سینی سینی بات چیت نہ کر کر کیونکہ جب پہلا ریسپاونس انہوں نے دیا اس کے بعد ہم نے ان سے جس طرح کی بات کی ہم نے تو ان کو خف شیدہ کہا اگر ڈیل ہوتی ہے ہماری یہ اور آپ سب لوگ اس کو کامیاب کرتے ہیں تو آگے مویشے میں اچھے ریجل ٹائنگ ہے یہ چناؤں لڑکر جنتا کی سیوہ نہیں کرنا چاہتے ان دونوں کی صرف ایک ہی اچھا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا ووٹ کٹ جائے آشتوش پریشان ہو جائیں اور ہار جائیں اور وہ اس دشمنی کی قیمت بھی وصول لینا چاہتا ہے یہ ہے چناؤں راجنی لیکن آشتوش بہت پریشان ہیں ان کے نام سے وہ شروع کے تو چار دن کا اپنا خرچہ ہی نہیں لکھ پایا چناؤں یوک آشتوش کیوں اس کا جواب آشتوش کے باسٹر مائنڈ کے پاس جو ہے وہ سچ مچ بہت شاندار پرچار شیلی ہے اور کسی کو بھی پریشان کر سکتی ہے فیس چہرہ نہیں ہے نا مجھے پاسر بھی ہے ہمارا خوزدرشٹی سے لیکن صرف نام سے پرچار کرتے سے ابھی تک آشتوشی آپ گئے ہیں فیلڈ میں فیلڈ میں گئے ہیں اس طرح سے وہ جو پرنٹ میٹریلز میں صرف نام دے کر اور چناؤچن دے کر ہم فیس تو فیس نہیں ہے اس طرح سے ہم نے کچھ بھی ابھی تک نہیں کیا ہے کوئی پیمپلیٹ وغیرہ کچھ نہیں چھپا ہے نہ کوئی پیمپلیٹ ہے صرف گاجر اور آشتوش کے ان کی فوٹو نہیں ہے جب لڑنا ہے تو سٹیسٹری سے لڑنا ہے اگر ہم کوٹو دے دیں گے تو لوگوں میں کم کی نہیں دن ہو جائے گا یہ آشتوشی سے لڑنا ہے لیکن سٹیٹیجی ہے کس کی ہے بڑی زبردست ہے بیٹھے ہیں تو سر بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں آپ کی شیئر کر سکتے ہیں سر جب آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے کون ہے آپ کے اوپر کس کا سپورٹ ہے کوئی نہیں چونکہ ہمارا مقصد تھا یہ جاننا کہ ہمنام پرتیاشی کا کیس کمائی کا زریعہ بھر ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہوتا ہے یا پھر ان کا استعمال کیسے کیسے چناؤں میں ہوتا ہے تو ہم نے بات آگے بڑھائی جیسے یہ جو جس میں بھی آپ دوسری پارٹیوں کا نام لے رہے ہیں یہ آشتوشی کو اپروچ کیا کس چیز کے لئے اپروچ کر رہے ہیں آپ کو بیٹھانے کے لئے دی جے پی نے تو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کمپیکٹ کر لیجئے کہ آپ اپنے بیگ پال انکرس جاتے ہو سیم جیسا ہم چاہ رہے ہیں جیسا آپ چاہ رہے ہیں پولنگ ایجنٹ اور پولنگ ایجنٹ کبھی بنانے کے لئے کبھی بنانے کے لئے ہم کیوں ہم نے اوپر ٹیگ لگوائے جیسے اگر یہ آشتوش نہیں ہوتا آپ والا چاندی چاوک سے پھران یہ ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے چناؤں نہیں ہوتے بجے ہم نے کبھی وہ ایم او نہیں بڑھائے نا جس طرح سے وہ آتے ہم نے کوئی گہرا زخم ہے یہ آشتوش جی نے بھی آتے ٹھیک ہے کہ ساڈ ڈیل دانے ہم لوگوں کی چاندی چاوک کے آشتوش نے ہندوستان کے سامنے ہم نام